اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دوست زین خان دوستو آج کلپ بنے گا جوہوں کے متعلق مرغوں کے اندر جوہیں ہوتی ہیں اس کے متعلق ٹھیک ہے تو سڑیوں سے گرویوں کی طرف جا رہے ہیں موسم بارشے لگتار ہوئی ہیں اور میرے کھڑوں کے اندر ریڈ ڈلی ہوئی ہے کسی کے اندر کالین ہیں اور کسی کھڑوں کے اندر جو ہے وہ لکڑی کے کھڑے ہیں تو اس وجہ سے ان پرندوں کے اندر جوہیں پیدا ہو گئی ہیں کمزور ہو رہے ہیں یہ پتھا بھی دیکھا ہے راجہ صاحب نے جو بہت کمزور ہو رہا ہے دیکھا اندر جوہیں تھی بہت زیادہ تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا پورڈر استعمال کر رہے ہیں میں نے کہا ایک ویڈیو بھی بن جائے گی آپ دوستو کی بتا دیں اس کے لیے کیا استعمال کرنا ہے اس کے بعد کھڑوں کی صفائی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اسی کلپ میں جی دوستو مرگے کو پورڈر کیسے لگانا ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ کیسے لگے گا اس میں جوہیں جب کمزوری منائے گا بہت زیادہ اور اس کے پروں کے نیچے آپ دیکھیں گے ان جگہوں پہ یا دم کے نیچے آپ دیکھیں گے تو اس جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ٹکس ہوں گے چھوٹی چھوٹی جوہیں ٹائپ کی ہوں گی یہ پرندوں کی اپنی جوہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ پرندہ کمزور ہو جاتا ہے پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں کھانا پانی بھی بہت کم کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے خون پیتے ہیں وہ خون پیتے ہیں وہ تو آپ نے کیا استعمال کرنا ہے کوپیک سپورڈر ہر میڈیکل سٹور سے مل جائے گا ٹھیک ہے ان کو بتائیے گا کوپیک سپورڈر ٹھیک ہے بائٹ کلر کا ہوگا اوپر سے ڈکن کھول کے آپ نے لگانا کیسے وہ طریقے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے 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 یہ اس کے نیچے والی سائیڈ پہ سارا لگ گیا ہے بھائیوں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس کے ساری جویں جو ہیں وہ مر جائیں گی اس کی اندر اور اس کو آپ نے پورڈر لگا کے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اسے مرتے بھی نہیں ہے پرندے ٹھیک ہے اس کو آپ نے لگا کے اس کے اپنے کڑے میں چھوڑ دینا ٹھیک ہے دوستو نیچے والی سائیڈ سے ڈال دیا مرکے کا پورڈر ٹھیک ہے اب اوپر والی سائیڈ سے بھی ڈال دیا پرو کو اٹھا کے اور یہ بالکل میں نے اس کو پورڈر سے نیچے اوپر سے بھر دیا اس کی وجہ سے اس کی سارے جویں جو ہیں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے جو کھڑا تھا یہ والا کیج جو ہے اس کی اب صفائی کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اگر میں اس کی صرف جسم کی جویں مار دوں اور کیج اسی طرح چھوڑ دوں تو ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد شاید اس میں پھر دوبارہ ہو جائیں بارشوں کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتی ہے کھڑے گیلے ہوں اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ آگے کرنا کیا ہے جی دوستو اس کیج میں جو تھا وہ مشکہ مرگا تھا اس میں کالین بھی بہت گندہ پڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے سفائی اس کی نہیں ہوئی بارشیں تھی اسلامباد میں نیچے والے کھڑا بھی بہت زیادہ گندہ پڑا ہوئے ہیں تو اس کو صاف کرنا ہے ابھی ٹھیک ہے یہ کالین اٹھا اتار کے اس کو دوب پہ بچھا دیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر دھوان دیں گے ٹھیک ہے آگ میں نے لگا لی ہے جی دوستو یہ جو گتے کا ہم نے یہ ڈالا تھا اس کے اندر یہ سنڈیاں ٹائپ کی بھی بنی ہوئی ہیں یہ اگر آپ کو نظر آئے یہ والی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی کافی سارے دند ہیں اس میں دھوان لگائیں گے ابھی سارا کا سارا سیٹ ہو جائے گا جی دوستو یہ اچھی طرح کھڑا صاف ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دفعہ کیجئے آپ بھی لازمی چھت پہ اگر کھڑے ہیں نیچے کھڑے ہیں یہ لازمی صاف کیجئے یہ لکڑی کے پٹے تھے جو یہ اچھی طرح صاف کر دی ہیں آگ لگائی تھی ایک برطن کے اندر کری جس کے دوستو آپ نے ڈالنا ہے ہرمل ٹھیک ہے یہ آپ کو پنسار کے پاس سے ملیں گے چھوٹے چھوٹے دانے ہوں گے ہرمل کے ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال کے اس طرح ڈال کے اس کا دھوان تمام جتنے بھی آپ کے کیجز ہیں اس میں لازمی دے دیجئے ٹھیک ہے موسم چینج ہو رہا ہے بیماریاں آدھی سے ختم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں ابھی سب کو دھوان دوں گا اس کے بعد یہ کالین میں نے ڈالے ہیں یہ بوریاں ڈالی ہیں دھوپ پہ ان کو دھوپے دوں گا سب مرگوں کو دھوپے دوں گا ٹھیک ہے کھڑے کھول کے رکھوں گا ہوا لگے اس میں ونٹیلیشن ہوتی رہے ہوا لگے اور سب کو میں چونہ بھی ڈال لوں گا کل ٹھیک ہے آج دھوان شوان دے کے سارے کھڑے کھول کے ہوا شوا لگا کے اور کوپکس بھی میں نے لگا لی ہے کل انشاءاللہ اس میں تھوڑا تھوڑا چونہ ڈال لوں گا تو انشاءاللہ یہ بیماریاں بھی ساری ختم ہو جائے گی وائرس بھی سارے اور کیڑے بھی سارے ختم ہو جائیں گے دعاوں میں عاد رکھنا فی امال اللہ